موسیقی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے حلقہ اینے ایک سو پچیس میں سال دوہزار اٹھارہ میں جب عام انتخابات ہوئے تو اس حلقے کا نمبر اینے ایک سو چھتیسہ اور یہاں سے پاکستان مسلمی قنون کے امیدوار ملک افضل کھوکر اٹھاسی ہزار سے زائد ووٹ لے کر منتخب ہوئے تھے اس حلقے کی بات کی جائے تو یہاں پر رائے وینڈ کچھی کوٹھی بھٹیاں چاپ اور دیگر علاقے جو ہیں وہ اس حلقے میں شامل ہیں اس دفعہ یہاں سے چار امیدواروں میں کڑا مقابلہ متوقع ہے پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے ایک دفعہ پھر ملک افضل کھوکر کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے افضل پہٹ یہاں سے امیدوار ہوں گے جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد اور پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے عبدالغفور میو یہاں سے امیدوار ہوں گے عبدالغفور میو اس سے قبل پاکستان مسلمی قنون کا عیصہ تھے سبائی وزیر رہ چکے ہیں لیکن اس وقت وہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے یہاں سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اب ہم ہلکے کا روح کریں گے ہلکے کی امیدواروں سے ملوں گے اور یہاں کے جو کارکنان ہیں پارٹی کارکنان ہیں یہاں کے جو رہائشی ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ ابھی تک ان کے کون سے مسائل ہیں کن مسائل کے لیے کن مسائل کے حل کے لیے وہ اب اپنے امیدواروں کا انتخاب کریں گے اسلام علیکم جی انگل جی کیسے ہیں الہمبین اللہ الیکشن آرہا ہے انہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا ووٹ اللہ پاک سارا نوہ دیتے وے ووٹ کسی نوہ نہیں دینا وجہ کیا ہے ووٹ نہ دینے وجہ یہ ہے کہ سارے کرپٹ نے ملکدانی سوئیدہ صرف اپنا اپنا سوئیدہ اپنا ہی بس کر کے لے کے بار کوئی جانتے ہیں اور کوئی نہیں چلے کوئی عوام دا نہیں سوچ رہا اچھا بھائی جن آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے آٹ فر بی کو میرا ووٹ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو آزال مجھوار تو دوہزار اٹھارہ میں کس کو پی ٹی آئی کو ساڑھے تین سال کی کارکردی کیسے خوش ہے ان کی بے شک اچھا چلے اچھا بھائی جن آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے آٹ فر بی کو انشاءاللہ نون لکھ کے لیے نون لکھ کے لیے دوہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا نون لکھ کو دیا تھا تو اب دوبارہ کیوں آپ چوز کرنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں شباز نے بڑی مینگائی کر دی سر اس کو بھی یوز کر لیا پہلے یہ سب ڈرامے کی رہی ہے سب انہوں نے انتقامی کاروے کی ہے تو وہ بھی انتقامی کاروے کر رہے ہیں نون لکھ تو دوہزار اٹھارہ میں ووٹ دیا تھا نہیں دیا نہیں دیا تھا اب بھی نہیں دینا اسلام علیکم کیسے ہیں سر جی انتخابات آرہے ہیں بڑ کس پارٹی کے لیے بڑ پی ٹی آئی تو کیوں بڑ دینا چاہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے جو بھی ہم سمجھتے ہیں بھی انگید پرسن کہ ان کی جو سمت تھی وہ ٹھیک تھی ان کے ڈریکشن ٹھیک تھی پولیسی ٹھیک تھی ابھی دیکھیں ایک چھوٹی چیز شیئر ہوئی ہے تھوڑے دن پہلے کہ what has we done in 3 years تو کریٹسیزم تو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پچھلے اب ہم بھی بلکل مچھو ریج کی طرف جا رہے ہیں پہلے سب ہی نہیں کو ووٹ دیا جا رہے تھے مگر کوئی ترقی کسی جگہ دیکھی آپ نے دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا؟ پی ٹی آئی کیا سمجھتے ہیں کہ ساڑھے تین سال میں تحریکن صاحب کے کون کون سے ایسے کام تھے جس کی وجہ سے اب آپ دوبارہ ان کو ووٹ دیں گے؟ بیسکلی پاکستان میں مجوریٹی جو نا غروبس کی ماری بھی ہے اگر میں دیکھوں ٹھوکر نے آت بھی کہ میری رہائش تھی تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بقاعدہ ایک رہائش بنی غریب لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہماری باہر کے ملکوں میں عزت ہوئی آپ ہمیں پیئیں گے ان ایڈکیٹڈ پرسن میں اور اس کا خدا دیکھوں یہ سمائیت ہوں ہم دیکھتے رہتے ہیں جی جگہو ریمیٹینسے بڑھی مکر اس دور میں ریمیٹینسے آپ کام ہو گئی ہیں السلام علیکم جی کیا حال چالاں ٹھیک 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 ہے سر جی ووڈ کیس پارٹی کو دینا ہے پی ٹی آئی کو دینا ہے پی ٹی آئی کو ووڈ دینا ہے بجہ کے ہے جی ک karşیال بجا کوئی نہیں ہے اچھا بندہ گئی تو پہلا ووڈ دیا تھا دوزہ اٹھارہ میں تو نولی کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ایسے دل کرتے ہیں بھائی جن آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لئے دوزار اٹھارہ ہاں سر جی انتخابات آ رہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لئے کسی کو کسی کو بھی نہیں دوزار اٹھارہ میں دیا تھا ووٹ دیا تھا کس کو تحریکی اللہ بیٹ کو تو اب ووٹ نہ دینے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کو ووٹ پہنچنا نہیں ان کو ملنا ہی نہیں ووٹ ٹھیک ہے یہ امیندادہ ہو گیا کہ جس کا مانڈیڈ ہوتا پاکستان میں اس کو نہیں ملنا ٹھیک ہے سیلیکشن ہونہی ہے وہ جو سیلیکٹ ہوگا اس کو ہی ہوگا اس وجہ سے آپ نے ووٹ دیا جی ووٹ کس پارٹی کے لئے نواز شریف نواز شریف انتخابات آ رہے ہیں ووٹ کس پارٹی کو دیں گے ووٹ نواز شریف کو نواز شریف اسلام علیکم جی چچا جی کیا حال ہے ٹھیک 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 انتخابات آ رہے ہیں بوٹ کس پارٹی کو دینا ہے yeah شیر شیر کو کون ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ شیر mieux شیر optimal میں چند� میں کیا بڑے آئے ہیں پرس بنا رہی تھا ہوت tricks کچھ들 hiré انتخابات آ رہے ہیں انتخابات آ رہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لئے ہیں آپ جس کو کہا ہے اس کو دیں گے اپName مائیڈ وال beforehand وہ بتائیں سیلیک نہیں انتخابات آرہے ہیں ووڈ کس پارٹی کے لیے ووڈ نون لیگ تھا نون لیگ کا دوزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا ٹی ٹی آئی کو تو وجہ کیا ہے پی ٹی آئی سے اب نون لیگ کو ووڈ دینے گی پی ٹی آئی تو بیسے اس کا چیر میں نہیں اندر بیٹھا ہے ووڈ کس کو دینا ہے آپ کا ووڈ کس پارٹی کے لیے آٹھ فر بی کو بتائیں جی میرا ووڈ نہیں گیا گا نون لیگ کے لیے پیلا ووڈ ہے جی اسے پہلے ووڈ دیا ہے پہلا ووڈ ہے میرا کیوں نون لیگ کو ووڈ دینا چاہتے ہیں بس وہ اچھا کام کرتے ہیں اسلام علیکم جی چچا جی کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے الیکشن آرہ نے ووڈ کس پارٹی کو دینا ہے شیر کو دیں گے باشا شیر کو دیں گے بیری گوڈ تو دوہ دارہ ٹھارہ میں کس کو ووڈ دیا تھا جب پیش شیر کو دیا تھا تو خوش ہیں لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑی قتی شیر کو دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے سننے سے دو دو کروڈ روڈ روڈ کی گاڑی لے کے پر ان کو مہنگائی نہیں ہے صحیح ہے ہمارے گھر جن کو غریب جو ہے نا ان کو مہنگائی ہے امیر کو کیا مہنگائی ہے ہمارے تازی مزدور ہوں آپ کے سامنے ہزار کمالوں کا بارہ سو کمالوں کا پندرہ سو لپے کمالوں کا اتنے سے ڈبل تا خراجات بھی ہیں صحیح ہے دس ہزار و مہنہ کا کرایا ہے دک مکان کا بیس ہزار و دکان کا کرایا ہے تو یہ بھی کہاں سے پورے غریب آتی ہے یعنی کہ آپ خوش ہیں شباہ شریف کی کار کے ذریعے انشاءاللہ شیر 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 کیا حال انکل دی؟ ٹھیک 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 ہے سر انتخابات آ رہے ہیں آٹھ سر ری کو ووٹ اس پارٹی کے لئے چھیر نو چھیر نو دو ہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا وہ دو چھیر نو شیر شیر کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ کیوں نو آشری پسند ہے؟ پاس رابدی مہردی ہوندی آپ کو اپنا دمیر اور دامند ہے صحیح ہے صحیح ہے شکریہ بھائی جائن آپ کا ووٹ کس کے لئے آٹھ فر وی کو؟ انشاءاللہ طریقہ لبیہ کو دیں گے طریقہ لبیہ کو دیں گے طریقہ لبیہ کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ؟ اسلامی ملکیں ہمارے اسلام کے لئے لڑتے ہیں صحیح ہے شکریہ آپ کا ووٹ سر کس کے لئے آٹھ فر وی کو؟ ابھی تو سوچا ہی نہیں سوچیں گے پھر دیں گے اللہ اپنے زمیر کی بات ہے نا آئے گا تو پھر ہی ہے نا سو 2018 میں کس کو دیا تھا؟ لب بیہ کو لب بیہ کو ابھی انہی کو دیں گے جہاں چینج کریں گے سوچیں گے کیا کرنا ہے؟ سوچیں گے کیا کرنا ہے؟ بھائی جان اسلام علیکم ملک کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے انتخابات آرہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے؟ نمازری انہی کو نمازری کو ووٹ دیں گے کیوں ووٹ دینا چاہتے؟ انہ نے کام کر رہا ہے تھوڑی میرا بھانی بھانی تو 2018 میں کس کو ووٹ دیا تھا؟ اہ؟ 2018 میں کس کو ووٹ دیا؟ نمازری انہی کو دیا تھا سر جی انتخابات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لئے آپ کا؟ پہلے تو انتخابات ہونے نہیں ہیں اچھا اور اگر ہو گئے تو وہ جیسے ہونے آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا پھر بھی ایک سوچ تو ہوتی نا کہ اگر ہوئے تو آپ ہمارے ووٹ ڈالنے سے بھائی کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے نہ آپ کے نہ میرے نہ یہ پوچھنے سے کچھ ہونا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ووٹ سائیہ نے پائی لینے نے جن پانے نے چلیں دوہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے پتانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو بتا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے انتخابات آ رہے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے پیپر پارٹی کو پیپر پارٹی کو پہلے آپ بندیاں میں ملیں جن میں کہا ہے پیپر پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو آپ کیوں دینا چاہتے ہیں پیپر پارٹی کو ووٹ نا کوئی سانوے چانچاڑی کھڑا سانڑے اتھے گریب بندیاں سے تو مردیں پہ آئیں گے مگیای دبود آپ کی تعداد یہ تکی کرئیے ٹھیک ہے دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے پیپر پارٹی اس دفعہ بھی اونی کو دیں گے چل اسلام علیکم جی کیا حال چاہ رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ووٹ کس پارٹی کے لئے آپ کا جی ہمارا پیپر پارٹی کے لئے پیپر پارٹی کے لئے تو پیپر پارٹی کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیٹر وہاں کے جو اچھے ہیں وہ پیپر پارٹی کو امید ہو آ رہا ہے اس لئے سانڑا چلیں ڈیک ٹھیک اگر گڑا چاہ جی آپ کا کیا حال ہے ٹھیک 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 ہے انتخابات آرہا ہے شاہ رہ ہیں ٹھیک پارٹی کے لئے urun دویروب شاہرrun اٹھیک ہوا 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 بعد پارٹی Oy beiden کیا لیکی آپ لیکن میں اسinctی فرحہ ٹھیک خطاب ہے سر جی انتخابات هرہے ہیں کہ ووٹ کیس پارٹی کو دینا ہے؟ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ کنوں دینا ہے؟ بس ان کے کام اچھے ہیں كام اچھا ہم ناں کل انتخابی نشان بھی لے لیا ہے تو فر بھی ووٹ ان کا ہی ہے؟ آجی بلکل ووٹ کس پارٹی کو دینا ہے آٹھ فرمی کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں پسند کرتے ہیں آپ پی ٹی آئی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے ساڑھے تین سال کمد کی اس کو پانچ سال کمد کرنے دیتے اور جو معاملات ہوتے وہ بلکل سامنے آ جاتے ہیں سہی ہے دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا نون لیگ کو نون لیگ سے آپ خوش نہیں ہیں طریقہ انصاف کو آپ دیں گے ہاں جی انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں تاریک انصاف کو دیا آچھا تو ساڑھے تین سال کی کارکتگی سے خوش ہے ہیں لوک اترمنٹ آئی کی ہیں خوش ہے بھائی جن آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھ فرمی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو کیوں ووٹ دینا ہے پی ٹی آئی کو ماندار بندہ ماندار بندہ السلام علیکم جی چچا جی کیا ہے ٹی آئی شکر اللہ انتخابات آرہ ہیں ووٹ کس کو دینا ہے شیر کو دینا ہے آپ کا ووٹ بائی کس کے لیے 2018 اب شیر کے لیے تو 2018 میں ووٹ دیا تھا نہیں دیا تھا پہلا ووٹ ہے ہاں پہلا ووٹ ہے کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ ترکی کے لیے اور کس کے لیے بھائی جن آپ کو انتخابات آرہ ہیں ووٹ کس پارٹی کو دینا ہے بطرا جڑی پارٹیزا کوئی پلاہ کوئی چھاڑا پلاہ سوچوں انہوں نے دوان کے بورڈ ہے کیڑی پارٹی تو اڈا پلاہ سوچ ریا ہے تو اڑے خیال چاہتے ہیں انہوں نے پتہ بھی کیڑی پارٹی ہے نہیں نواز شریف ہے عمران خان ہے پیپلز پارٹی ہے ٹی ایل پی ہے کیڑا ووٹ ہے پتر اونہ وقت دسے گا 2018 میں کس کو ووٹ دیا تھا وہاں چیتے پل گیا لیکن دیتے کینو نہیں اچھا چلے آپ کا ووٹ آٹھ فرگوی کو کس پارٹی کے لیے اسی دے اور نون لکھ نہیں پاما دوزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا نون لکھ نے دیا تھا رازی ہیں ڈیڑھ سال کی کارکتگی سے رازی ہیں پر تکلیف جنہ دیتی ہیں وہ پچھے پیٹھے تھے آپ کا ووٹ بھی جن آٹھ فرگوی کو کس مات کے لیے انشاءاللہ مرا ووٹ بھی شیئر کو ہی ہوگا شیئر کو ہی ہوگا اسلام علیکم کیا حال ہے چاچا جی انتخابات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کا ہے اور کام کریں ہاں جی اور کام کریں چھوڑ دو اس کو ووٹ نہیں دینا کیوں آپ کا ووٹ بھائی جن کس پارٹی کے لیے ٹی ایل پی ٹی ایل پی ٹی ایل پی کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں بس اسلامی نظام جاتے ہیں اسلامی نظام جاتے ہیں دوزار اٹھارہ میں ووٹ دیا تھا آپ نے کس کو بنا ہی نہیں تھا بھائی جن آپ کا ووٹ کس کے لیے آرہ فر بھی کو ٹی ایل پی کو ٹی ایل پی کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں ٹی ایل پی کو اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ادھر تو کچھ کر نہیں سکتے اوپر جا کے یہ تو کہیں کہ انشاءاللہ پاک کو یہ تو مو دکھائیں گے یہ آپ تو گوائے دیں گے کہ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے تھے یہ پرچی ڈال سکتے تھے دین کے لیے یہ کیام نہیں بس اچھا اس حلقے میں نولی کی حکومت رہی ہے شروع سے تو کیا سمجھتے ابھی تک کون سے مسئلہ مسائل ہیں علاقے کے جو حل ہونا باقی ہیں جس کے لیے آپ ٹی ایل پی کو بوٹ دیں بس یہی دن نظام آ جائے اور تو باقی ہو ہی رہا تمہارے سامنے سب ہی جانتے ہیں السلام علیکم نی کیا حال چاہتے ہیں ٹکٹ آگئے ہیں انتخابات آ رہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے نوازلی بتائیں کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں نوازلی کہ وہ کام کر کے دکھاتا ہے پاکستان میں کہ اس کی اچھی ہے کیا حال چاہتے ہیں سر جی وہ انتخابات آ رہے ہیں تو کس پارٹی کے لیے ووٹ ہے آپ سر میں نوازلی کے ساتھ ہوں نوازلی کو کیوں وہ پسند کرتے ہیں آپ بس سر میں پاک پتن سے بلانگ کرتا ہوں تو ہمارے علاقے میں نوازلی کا زیادہ زور ہے اس علاقے میں ترقی کی کام انہوں نے بہت کروائے ہیں جی تو اس وجہ سے ہم شروع سے نوازلی کو سپورٹ کر دیں اچھا جی انکل جی آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھر بھی تو میرا شیر کے لیے اور شیر کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ جب شیر آتا ہے تو پیسہ جو ہے گریدوں پہ اکن ملٹ ہوتا ہے جب دوسری آتے ہیں تو وہ امیروں تک رہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں شبازلی کے ڈیر سال میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اس پہ کیا کہتے ہیں سر میں صرف نوازلی کو لائک کرتا ہوں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے ہلکہ این ایک سو پچیس کے علاقہ شیر شاہ میں یہاں سے لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آٹھ فر بھی دو ہزار چوبیس کو کس پارٹی کا انتخاب کریں گے کیا حال چال ہے؟ ٹھیک 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 سر جی انتخابات آ رہے ہیں آٹھ فر بری کو ووٹ کس پارٹی کے لئے آپ کا ووٹ کیا دی نمبر 804 وہ قیدی کو اس دفعہ نشان بھی نہیں ملا پھر بھی ووٹ اسی کا ہے نشان ابھی اریفہی ہو جائے گا جو بھی نشان ہو گا جس سلکے میں ہوں گے ووٹ ان کو ہی دیں گے دوہ اٹھارہ میں بھی ان کو ووٹ دیا تھا سر جی آپ کا ووٹ کس کے لئے ہے آٹھ فر بری کو پی ٹی آئی کے لئے پی ٹی آئی کے لئے دوزارہ ٹھارہ میں کس کو دیا تھا وہ ساڑھے تین سال کی کارگردیز ہے خوش ہے پی ٹی آئی کے لئے ہاں خوش ہے پی ٹی آئی کے لئے آپ کا پہلے تو بیٹ کے لئے دا نو لیٹسی کیا کیا بنتا ہے نہیں اگر بلاب نہیں ملا تو وہ ووٹ نہیں دیں گے طریقہ انصاف کو بوٹ تو طریقہ انصاف کو ہی دوں گا مطلب جو بھی اگر اگر ان کا سائن کیا ہے پارٹی کو ووٹ دینا سائن پیٹ ہوگا بال ہوگا یا فوٹ بال ہوگا وہ پی ٹی آئی کو دیا تو دوزارہ اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا ساڑھے تین سال کی کارگردیز سے خوش ہے آہ الٹی میٹ لیگر کوئی اور آتا تو جو حالات ہوتے لگتا ہے کہ اس سے بہتر شاید اس سے بہتر کام کیا باکی لٹسی جو کنڈیشن ہے ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں سر جی انتخابات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لئے آپ کا ووٹ یہ ہمارا ٹی آئی پی کے لئے کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ ٹی آئی پی کیوں ٹی آئی پی کو ووٹ ہم دے اس لئے دینا چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیہ لوگوں کے ہر دکھ کی جو دعا وہ نظام مصطفیہ ہیں نظام مصطفیہ کا ملک حالات ٹھیک ہوں گے ہر معاملہ ٹھیک ہوں گے شکریہ شکریہ سلام علیکم جی آپ کا ووڈ کس پارٹی کے لئے جی آٹ فرگری کو جس کے نام سے پرچا ہو جاتا ہے پرچا ہو جاتا ہے وہ پرچے والوں کو تو اس دفعہ انہوں نے نشان بھی نہیں دیا پھر بھی ووڈ انہیں گئے انشاءاللہ ان کا ہی ووڈ ہے تو وہ دوزار اٹھارہ میں کس کو ووڈ دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا ساڑھے تین سال کی کارکدی سے خوش ہیں لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہوئی ہے بہت خوش ہیں مہنگائی ان لوگوں نے کیا ان کی وجہ سے مہنگائی پیچھے چلتی آرہی ہے یہ آگے بھی چلے گی چلیں ٹھیکا شکریہ ووڈ مارا ہے ہی نہیں نہیں اگر ہو گا کس کو دیں گے ہم پی ٹی آئی کو ووڈ دیں گے انشاءاللہ تو دوزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا دوزار اٹھارہ میں نون لیکو بھائی جان آپ کا ووڈ کس کے لئے آٹ فرگری کو پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو پہلا ووڈ ہے یا پہلے بھی ووڈ دیا ہے پہلا ووڈ تو تحریکین صاحب کو کیوں ووڈ دینا ہے بھائی جان انہوں نے جو صحت کارڈ کی سولت موجود کی تھی اس سے ہر ایک گریب بندہ ہر ہسپتال میں جا رہا تھا ٹھیک ہے ہر گریب علاج کروا رہا تھا اس وجہ سے آئی لائکہ پیٹی آئی گی اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے ٹھیک 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 ہے آٹھ فرگری کو ووڈ کس پارٹی کے لئے دوہزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا بلے نو تو اب بلے سے بھی خوش نہیں ہے کسی پارٹی سے دینے نہیں ووڈ کسی کو کیا حال چال ہے ٹھیک ہے سر جی انتخابات آرہے ہیں آٹھ فرگری کو ووڈ کس پارٹی کے لئے بوڈ تو کسی کو نہیں دینا چاہیے کسی کو نہیں دینا چاہیے کیوں میں بھائی بڑی ہے تو دوہزار اٹھارہ میں کس کو ووڈ دیا تھا میں نے تو کسی کو نہیں دیا دوہزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں بھی خان کو دیا تھا کوئی ایک منصوبہ جو آپ کو بہت اچھا لگا وہ طریقہ انصاب کی حکومت کا بس طریقہ انصاب کی یہ منصوبہ چاہیے جو ہمارا ساتھ پتھانوں میں ہو رہا تھا پنجاب میں بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے صحیح بہت اچھا چل کیا حال انکل ٹھیک ٹھیک ہے سر جی الیکشن آرہے ہیں ووڈ کس پارٹی کے لئے ووٹ میشہ نون لیگ کا ہی ہے اور نون لیگ کا ہی رہے گا اچھا وجہ کیا ہے آپ نون لیگ کو کیوں پسند کرتے ہیں میرے خیال میں جتنے development کام انہوں نے کیے ہیں اور خاص کر اگر ہم لاہور کے حوالے سے پنجاب کی حوالے سے اور ملک کو جو آپ کہہ لیں جس میں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا اور اگر اس وقت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ ملک کی معیشت کہاں پہ تھی اور آج آپ کہہ لیں کہ جو لایا گیا اور اس کے بعد جو حالات ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب ایسا زیادتی ہوتی رہی ہے اور ہی ڈیزرڈ فاردہ ووٹ اور انہوں نے ہمیشہ ملک کو صحیح راستے پہ ڈالا ہے ترقی کی راہ پہ ڈالا ہے اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے شکریہ اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں سر آٹھ فروی کو ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا ہمارا ووٹ اس پارٹی کے لیے ہے جو ملک کے لیے اچھا سوچے گی اور اچھا کرے گی آپ کے خیال میں وہ کون سی پارٹی ہے یہ فیلحال تو بتانے سے کاثر ہے ہم جبکتانے پہ انشاءاللہ سب کو بجل دے گا کہ کون اہل ہے اور کون اس ووٹ کے قابل ہے کیا حال ہے انکل جی ٹھیک ٹھیک ٹھاگ ہے انتخابات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کا ہے لبائک یا رسول اللہ تو آپ تحریکے لبائک کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں کیوں الحمدللہ آپ کو پتا ہے نا نواز شریف نے کیا کیا تھا اور عمران خان نے کیا کیا تھا سارا آپ کو معلوم ہے ہمارا ووٹ ہمارے خاندان کا ووٹ ہماری پوری فیملی کا ووٹ لبائک یا آپ سے انتخابات آرہے ہیں جی ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا ووٹ ہزی تپاہت ہی نہیں کیسے ووٹ کیوں نہیں ڈالتے ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہیے کیوں وجہ وجہ سانوکڑا سولتا ہمیں سولتا ہی نہیں دوزار اٹھارہ میں ووٹ دیا تھا آپ نے کس کو دیا تھا دوزار اٹھارہ نواز شریف کو دیا تھا تو اب نواز شریف کو بھی نہیں دینا نہیں کسے کو نہیں دینا کسی کو نہیں دینا الیکشن آرہے ہیں آٹھ فروری کو تو ووٹ کس پارٹی کو دینا ہے ووٹ انشاءاللہ ایک بندے کو دیں گے کس کو جس کا نام لینے سے پرچہ ہو جاتا ہے وہ جس کے نام لینے سے پرچہ ہوتا ہے اس کو انتخابی نشان بھی نہیں ملا پھر بھی ووٹ اسی کا ہے ہم ڈونڈیں گے کہ اس کو نشان ملے یا نہ ملے جس بندے کا وہ نام لے گا انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈال دیں گے تو دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا اسی بندے کو سو کیا حال چاہرہ ٹھیک تھا آگیا انتخابات آرہے ہیں جی آٹھ فروری کو جی ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا میرا ادھر ہے نہیں صبح خیبر پختنخواہ میں اگر دیتے ہیں تو کس کو ووٹ دیتے ہیں ادھر نون لیگ کو نون لیگ کو نون لیگ کو ووٹ دینے کی وجہ کیا ہے وجہ بہت زیادہ ہے کیونکہ جو پنجاب میں انہوں نے لاہور میں خصوصاً کام کیا ہے اسی کو حساب کے دیکھا جاتے ہیں بہت زیدہ کام کیا ہے صحیح اس کے حساب سے پٹی آئی تو میرا خیال میں کچھ بھی نہیں کیا صرف غریب کو دکھ دیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں شکریہ کیا حال چال ہے سر جی آٹھ فرمی کو ووٹ کس پارٹی کے لیے پی ٹی آئی کیوں دینا ہے پی ٹی آئی کے بوٹ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے 2018 میں کس کا بوٹ تھا پی ٹی آئی کو چار ہزار پر گاڑی رینڈ پر لے کر گیا تھے آپ دس ہزار پر جانے ہیں دس ہزار پر جانے ہیں کیا حال چال ہے سر جی انتخابات آرہ ہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا ووٹ نواشریف کا جانے ہیں ووٹ نواشریف 2018 میں کس کو دیا تھا تقریباً کچھ دس سال ہوگا ہے ووٹ ڈال دے مجھے دس سال دے نواشریف کا جانے ہیں ووٹ نواشریف کیوں پسند ہے آپ کو نواشریف مارے شیئر کا لہور کا یار لاہور کا کھانا رکھتا ہے ہمارا کھانا رکھتا ہے بلکہ پورے پاکستان کا کھانا رکھتا ہے اس لئے نواشریف میں پسند ہے انشاءاللہ نواشریف کا ووٹ دے بھائی جان ووٹ کس پارٹی کے لیے آٹ فرزی کو دے ووٹ ہم دیں گے تحریک لبائی کو تحریک لبائی کو ووٹ دینے کی وجہ کیوں دینا چاہتے ہیں تحریک لبائی کو تحریک لبائی کو اسلامی نظام کے لیے دینے چاہتے ہیں السلام علیکم جی کیا حال چالا انکل جی ٹھیک ٹھاک ہے سر جی انتخابات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا بھائی ہم نے تو مسلم لیگ کو ووٹ دے ٹھیک ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا وہ بھی ان کو دیا تھا تو خوش ہے نون لیگ کی کارکتگی سے بھائی خوش تو ہم کسی کارکتگی سے خوش ہو نہیں صحیح ہے لیکن ووٹ پھر بھی نون لیگ ہے چلیں انتخابات آرہے ہیں جی ووٹ کس پارٹی کے لیے طریقے لبائی کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بندہ صحیح ہے حق اور ساتھ جو دین کا ساتھ دے گئے باکر سارے چورہ سالے سارے لٹے رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے ووٹ کس پارٹی کے لیے اٹھار بھی کو پی این پی کو اب آپ کہیں گے نہیں پارٹی کونسی آگی ہے آپ کونسا نیوز پہ ہے آپ کو یہی نہیں پتا یہ پارٹی کونسی ہے پاکستان نے جاتی پارٹی شہیر سے آلوی سے آلکوٹی ہے شہیر سے آلوی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ امران خان سے انسپائر ہوتے ہیں کچھ نواز شریف سے ہوتے ہیں ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں شکریہ سلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آٹھ فرمی کو ووٹ کس پارٹی کے لیے انشاءاللہ ٹی ایل پی کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں ٹی ایل پی کو وہ ان کی نسبت بھی بہت پیاری ہے تحریک اللہ بیگ رب جارسول اللہ انشاءاللہ اس وقت میرا بنا نہیں تھا پیلا ووٹا ٹی ایل پی تکاہ بات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے ووٹا ہم سوچیں گے آپ کا ووٹ بایجن کی پارٹی کے لیے بایجن آپ کا ووٹ کس کے لیے آسان بھی نون لی آپ نون لی کو ووٹ کیوں دینا چاہتے ہیں سر دے دیں نون لگے شروطوں میں اچھا تو دوزہ اٹھارہ میں کس کو دیا تھا نون لی کو نون لی کو تو لوگ کہتے ہیں شباب شریف نے مہنگائی کردی ہی 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 ہے ہی 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 ہے سوچیں گے بطایا میں مہنگائی چینی چینی فورے پانچ سال آپ آئے بچ کب تک کوئی منصوبہ بنا ہو کوئی بھی کسی 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 کشاہ بنی ہو سی پیک اس کے میں بند ہوا ہے دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا نواز شریف کو تو ووٹ تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے پہلے نواز شریف کو دیا اب طریقے انصاب کو دینا ہے اس نے مہنگائی تھوڑی سی کام کی تھی اب مہنگائی اور زیادہ ہوگی مہنگائی اور زیادہ ہوگی چلیں ٹھیک ہے سلام علیکم جی کیا حال ہے نہیں نہیں اس وقت ہم موجود ہیں اینے ایک سو پچیس کے سبائی حلقہ پی پی ایک سو پینسٹھ میں اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے یہاں سے امیدوار ہیں راو عرفان وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حلقے کے عوامی مسائل کیا ہیں جن کے حل کی کوشش کے لیے وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو عجی عرفان صاحب بتائیے گا کہ اس حلقہ میں آپ اس حلقے کے رہائشی ہیں عرصہ دراز سے تو اس حلقہ میں عوام کو کن مسائل کا سامنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بنیادی مسائل ہیں جس میں پینے کا صاف پانی ہے سیوریج کا ہے اور گیس کے حوالے سے ہیں اب جس جگہ ہم بیٹھے ہیں آپ انٹریو لے رہے ہیں اس جگہ پہ بھی آس پاس ہے لیکن اس علاقے کو چودہ سال ہو گیا ہے بحرومی اس کی وجہ سے اسے گیس کی سوالے سے محروم رکھا گیا ہے تو یہ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں اس کے علاوہ جو سیوریج کا ہے پینے کا صاف پانی اور سیوریج کا پانی جو ہے یہ مکس ہو گیا ہے اس وجہ سے لوگ پینے کا پانی کو خریبتے ہیں بقاعدہ لہور کا یہ واحد ایریہ ہے جس میں ہاؤسپیٹل کے مسائل کا بھی سامنے کیونکہ یہ مانگا منڈی رائیوینڈ چونگ سندر کا علاقہ اس میں شامل ہے تو شہریوں ان کا خیال ہے کہ ان کو جناہ ہاؤسپیٹل کا رکھ کرنا پڑتا ہے یا میو ہاؤسپیٹل کا یا جنرل کا اس علاقے میں ہاؤسپیٹل بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں دیکھیں ہاؤسپیٹل جو رائیوینڈ کا ہے ایک ٹی ایچ کی ہاؤسپیٹل جو بنایا گیا ہے یقین کریں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں یہ تنخواہ اسیس کی لیتے ہیں کہ آپ ریفر کر دیں گے آئے جیسے لاور لے جائیں اس کے علاوہ عملہ انتہائی بدتمیز ہیں بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں ٹیسٹ نہیں ہوتے جو ٹیسٹ بھی کروانے جائیں کہتے ہیں یہ پرائیوٹ ہوگا ہمارے پاس سہولت نہیں ہے تو ہمیں ایک سوال یہ تھا کہ اس کے اوپر کروڑوں کا جو فنڈ دیا جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس سے پھر بہتر ہے اس کو بند کر دیں یا تو ایک میاری قسم کا یہ تحصیل کا درجہ رکھتا ہے یہاں سے سالانہ کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو کم سے کم اس کا سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو اس علاقے میں لگنا چاہیے یہ چیزوں سے محروم ہے انشاءاللہ اولین ترجیح ہوگی یہ بنیادی جتنی بھی ضروریات ہیں انشاءاللہ پہلے مرلم ہم حال کریں گے تحریک لبیک پاکستان کس منشور کے ساتھ کس انتخابی نعرے کے ساتھ عوام کے پاس جائے گی کہ عوام جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کو لہور سے مندخب کریں گے یہ ہمارا بڑا خوبصورت سنارہ ہے اسلام عوام پاکستان تو اسی نعرے کے ساتھ ہم احمدان کے اندر ہیں منشور جو ہے اس میں تو پہلی ترجیح اولین ترجیح ہماری ختم نبوت ہے نمو سے رسالت ہے اس کے بعد جتنے بھی دیگر مسائل ہیں عوامی مسائل ہیں انشاءاللہ یہ بھی اس کے ساتھ منشور کا حصہ ہے کیا حال چالا جی ٹھیک تھا آگئے ہیں انتخابات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کو دینا ہے آٹھ فر بھی شیر کو شیر کو کیوں دینا ہے شیر کو اچھا انسان ہے اچھا انسان ہے آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھ فر بھی شیر کو کیوں دینا ہے اچھا آپ مکرنا تو دوزا اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا دوزا اٹھارہ میں کسی کو نہیں دیا تھا چل دوزا اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا کس کو ہی دیا تھا ساڑھے تین سال کی کارکردگی سے خوش ہے بلہ نا بلہ اس کو نہیں مسلم لیگ کیا ہے مسلم لیگ کیا ہے وہ جی انتخابات آرہے ہیں آٹھ فر بھی کو ووٹ کس پارٹی کے لیے بلے والوں کو تو نشان بھی نہیں ملا بلہ تو پھر بھی ووٹ انہی کا ہے صحیح اچھا جی آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھ فنفیق ہے بس برانہان سے محبت سر انتخابات آ رہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ پرویز مشرف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کی پارٹی تو ڈی لسٹ بھی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں پائے جائے نسی انہوں ہی دہاں گے بووٹ ٹھیک ہے شکریہ انکل جی لیکشن آرہے ہیں آٹھ فنفیق کو ووٹ کس پارٹی کے لیے ووٹ کس کو دیں آپ بتائیں کس کو دیں نہیں ہم نے آپ کی مرضی جاننی ہے ہماری مرضی چلتی ہے سوچیں گے بھی سوچیں گے سوچیں گے دوزار ٹھارہ میں کس کو دیا تھا نہیں دے سکے نہیں دے سکے نہیں دے سکے صحیح اچھا بھائی جان آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھ فنفیق کو شیر کو دیا تھا شیر کو دیا تھا ووٹ کس پارٹی کا جی آٹھ فر بی کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو پہلے بھی دیا ہے پہلے بھی دیا ہے تو تحریکین صاحب کو ووٹ کیوں دینا آپ نے بس وہ اس لیے کہ ملک کو احلات کو دیکھنے کے لیے اچھا سوچتے ہیں جی وہ الیکشن سیمبل بھی نہیں ملا ان کو یہ زفا تو اس نے بھی ووٹ ان کا ہے انشاءاللہ ملے گا ان کو ضرور ملے گا انشاءاللہ شکریہ انکل جی الیکشن آ رہے ہیں آٹھ فر بی کو ووٹ کس پارٹی سوار جی میں کسے انہیں دینا کسے انہیں دینا آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے آٹھ فر بی کو نو لیک نو لیک دوزار اٹھارہ میں کس کو دیا تھا نو لیک ووٹ انشاءاللہ جماعت اسلامی ووٹ دیا جماعت اسلامی آپ جماعت اسلامی کو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں کیوں کہ انشاءاللہ اچھے کام کریں گے ان کو بیک چانس ملنا چاہیے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے سر جی انتخابات آ رہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا فیلا لیسائیڈ نہیں کیا دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا بنا نہیں تھا اس کا پہلا بنا لے کرنے بھی دیشائیڈ ہو اسلام علیکم صرف کیسےں کیسے ہیں سر جی آٹھ ہرلی کو ووٹ کس پارٹی کے لیے اب بھی تک تو کوئی سوچا Across کے عام سوچ سر جی ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا پی ایم ایلن دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا آا آ آئی ڈی آزنی آئی ڈی آزنی تو کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ایم ایلن کو انفریکسٹرکچر پر بڑا کام کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھنے پورے لاہور میں بلکہ اور پاکستان میں انہیں ڈیویلپنٹ بڑی کیا ہے اس لیے اچھا بے جن آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھر میرا پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ہے آپ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیوں دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو بس لائک کرتا ہوں اس بجے انہیں ووٹ دینا چاہتا ہوں مران خان لیڈر ہے اسے لائک کرتا ہوں بس اس دفعہ تو انہیں اپنا الیکشن سیمبل میں نہیں بلا پھر بھی ووٹ پی ٹی آئی کا ہاں پی ٹی آئی کا ووٹ پی ٹی آئی کا اسلام علیکم جی کیسے ہیں؟ نی نی آپ کھائیں ہم کھاتے ہوئے آپ سے بات کریں گے ووٹ کس پارٹی کے لیے سر جی آرٹ فروری کو ہاں تو پی ٹی آئی کو دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے آپ کی تو جان ہے لیکن وہ اس دفعہ نشان نہیں ملا پھر بھی ووٹ اس کا ہے پھر بھی ہماری ووٹ بھی اس کا ہی ہے اور سپورٹ بھی اس کی ہی ہے اچھا 2018 میں بھی ہم نے اس کو ہی ووٹ دیا تھا سر جی انتخابات آرہے ہیں ووٹ کس پارٹی کے لیے آپ کا نون لیگ دا 2018 میں کس کو ووٹ دیا؟ نون کوئی تو وجہ کیا نون لیگ اپسند کرنے کی اس کے ساب منصوبے نظر آتے ہیں امران خان دکیڑہ منصوبہ نظر آرہا ہے ناظرین حلقہ انہیں ایک سو پچیس لاہور کے عوام کی رائے آپ نے جانی آٹھ فربری دو ہزار چوبیس کو اس حلقہ سے نو لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حقے رائے دہی استعمال کریں گے اور اپنے نئے نمائندے منتخب کریں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بار موسیقی